دوستو ممتہ بینر جی کو بھارتی جانتہ پارٹی سامدام دنڈ بھیج سے ہارانا چاہتی ہے کسی بھی قیمت پر ہارانا چاہتی ہے اور اس کے لیے وہ تمام لکشمندرے گھاؤں کو پار کرنے کے لیے تیار ہے اور میں آپ کو بتلانے والا ہوں کیسے سب سے پہلے آپ کے سکرینز پر دوستو یہ ہے انڈیا ٹی وی کا ایک کارکرم کیا کہہ رہا یہ کارکرم دو مئی دی دی گئی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ایک ٹی وی چینل کو یہ شوبہ دیتا ہے اس طرح سے راجنیتک نارا اپنے چینل پر چلانا میں جانتا ہوں کی یہ وہ چینل ہے جس کے سمپادک رجت شرما نے کھلے عام کسان آندولن میں بی جے پی سرکار کا سمرتھن کیا ہے یہ وہ چینل ہے جن کے سمپادک رجت شرما کو پدم پورسکار ملا یہ کرکٹ کنٹرول بورڈ میں بھی رہے وہ مدہیہ لگ ہے میں آپ کو کچھ اور دکھانا چاہتا ہوں آپ کے سکرینز پر شیورات چوہان مدھ پردیش کی مکہ منتری شیورات سنگھ چوہان کا یہ بیان دو مئی کو دیدی تو گئی یہ نارا کسی اور نہیں نہیں بلکہ مدھ پردیش کی مکہ منتری شیورات سنگھ چوہان نے دیا تھا اور اس نارے کو کون چلا رہا ہے ایک نیوز چینل چلا رہا ہے دراصل دوستو حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ممتاب اینر جی کے پیچھے ایک عرصے سے پڑے ہوئے ہیں تیس مائی دوہزار انیس تیس مائی کو لوگ سبح چنابوں کے نتیجے آئے تھے دوستو اور اس وقت دیکھئے دیش کا سب سے زہ دیکھے جانے والا چینل کیا چلا رہا تھا تیس مائی دیدی گئی یعنی کہ آپ پوری کرونالوجی کو دیکھ سکتے ہیں دوستو لوگ سبح چنابوں سے ہی زمین تیار ہو گئی تھی ممتاب اینر جی کی ستہ کو ہلانے کے لیے اور ساتھ کس کا لیا جا رہا تھا وہی دیڑ پھوٹیے پترکاروں کا وہی پترکاروں کا وہی نیوز چینلز کا جن کی وشوہ سنیتہ پر لگاتار سوال کیے جاتے رہے ہیں ممتاب اینر جی کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کس طرح سے تمام لکشمند رکھاؤں کو پار کر رہی ہے اس کی ایک مثال اب آپ کی سکرینز پر آپ کی سکرینز پر یہ ہیں کہ اندر میں بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد بابل سپریوں ایک زمانے میں بہت اچھے گائک بھی ہوا کرتے تھے مگر وہ زمانہ گزر گیا اب آپ ان کا ٹویٹ دیکھئے دوستو بہت ہی شرمناک ٹویٹ ہے اس ٹویٹ میں دیکھئے دوستو وہ دو تصویریں وہ پیش کر رہے ہیں اوپر لکھا ہوا ہے ممتاب اینر جی کی تصویر کے ساتھ میں بنگال کی بیٹی نیچے گرہ منتری آمیت شاہ کی تصویر کے ساتھ لکھا ہوا ہے بیٹی پر آیا دھن ہوتی ہے اس بار ودا کر دیں گے اور پھر اس کے بعد دیکھئے جب ان کی آلوچ نہ ہوئی تو شرمندہ ہو کر بابل سپریوں نے اپنے اس بیان کو ہٹا دیا اپنے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا بھول جائیے کہ وہ اس ٹویٹ کے ذریعے ممتاب اینر جی ایک مہلا کی بیززتی کر رہے تھے وہ بات ہی الگ وہ دیش کے گرہ منتری آمیت شاہ کی بیززتی کر رہے تھے اس طرح کا واہیات بیان ان کی تصویر کا استعمال کر کے اس طرح کا واہیات بیان پیش کر یعنی کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ یہ تمام جو نعرے کوفت ہوتی ہے دوستو ان نعروں کو سن کر پتہ چلتا ہے کہ اپنے ویرودھیوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے یہ لوگ تمام حدوں کو پار کر سکتے ہیں اور عورت کو صرف پر آیا دھن کے نظریے سے دیکھنے والی بی جے پی ان چار تصویروں پر غور کیجے مجیب الرحمان کے ساتھ ان کی بیٹی شیخ حسینہ جو اب بھی بانگلہ دیش کی پردھان منطری ہیں زلفکار علی بھٹو کے ساتھ ان کی بیٹی بینظیر بھٹو جو کی پاکستان کی پردھان منطری بنی پنڈت نہرو کے ساتھ اندرہ گاندھی جو دیش کی پردھان منطری بنی اور چندرکاپ کمارتنگ اپنی ماں کے ساتھ جو بعد میں راشترپتی بنی یعنی کی چار مثالیں عورت کو پر آیا دھن بتا کر انہیں کم تر آکنے والی بی جے پی ان چار تصویروں کو دیکھ لے جس سے صاف ہو جاتا ہے کہ عورت صرف پر آیا دھن نہیں وہ ایک دیش کے مستقبل کا بھی فیصلہ کر سکتی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اے بی پی نیوز سی ووٹر کا سروے جو آپ کے سکرینز پر ہے جو کل ہی انہوں نے پرسارت کیا اس کے مطابق پکشم بنگال کل سیٹ 294 اور اگر آج چناب ہوتے ہیں تو ٹی ایم سی کو ملیں گے 148 سے 164 بی جے پی کو 92 سے 108 لیفٹ اور کانگریس کو 32 سے 40 بی جے پی کو اگر 92 سے 108 مل رہے ہیں نا یعنی کہ بی جے پی ہار رہی ہے مدہ وہ نہیں ہے مدہ یہ ہے کہ آپ یہ نہ بھولیں کہ جب لوگ سوا چناب ہوئے تھے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو پشم بنگال میں اپرتیاشت سبھلتہ ملی تھی یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہنے کو ممتب اینر جی آسانی سی جیت رہی ہیں اس سروے میں مگر مقابلہ کانٹے کا ہو سکتا ہے اور دوسری طرف جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پورا پرچار تنتر لگا ہوا ہے ممتب اینر جی کو ٹارگٹ کرنے کے لئے اس چہرے پر گوھر کیجئے پامیلا گوسوامی انہوں نے کیا روپ لگایا تھا کہ کیلاش وجہ ورگی کے قریبی راکیش سنگھ نے ان کی گاڑی میں 100 گرام کوکین رکھا راکیش سنگھ کو گرفتار کیا جا چکا ہے پامیلا گوسوامی نے بی جے پی کو نشانہ بنایا آج میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں گودی میڈیا نے کس نیوز چینل نے پامیلا گوسوامی جیسی بڑی خبر کو پرمکتہ سے دکھایا آج میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ پشم منگال سے جڑی راجنیتی کی سب سے بڑی خبر ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جن پیمانوں پر تم نے سشان سنگھ راشپوت مددہ اٹھایا جن پیمانوں پر تم نے ریا چکرورتی کو ان کے بھائی شعوبک چکرورتی جیل میں گئے بعد میں رہا ہوئے جن پیمانوں کے چلتے تم نے دپکا پادکون کو نشانہ بنایا یہاں تو پرمان موجود ہیں سو گرام کوکین پشم منگال پولیس کے مطابق اس کی قیمت کم سے کم دس لاک روپے آج میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں دس لاک روپے بی جے پی کی یوہ نیتری کی گاڑی میں دس لاک روپے کوکین میں پوچھنا چاہتا ہوں میڈیا میں کس نے سوال اٹھایا ہے آج جو میں آپ کی سامنے بیباک میں تمام باتیں رکھ رہا ہوں ہر بار کی طرح صرف تتھیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں